سمیں بڑھ رہا ہے تاریخ بدل رہی ہے ہفتے بیٹھ رہے ہیں لیکن کس تو ہے جو ٹھہرا ہوا ہے لیکن پھر بھی وہاں سب اچھا ہے اور وہ لوگ برے ہیں یہی تو آج کل سننے میں آ رہا ہے لیکن جس کے فون کتار کاٹ دیئے گئے ٹی وی کو ڈبا بنا دیا گیا جو راشن کے لیے تڑپ رہے وہ کیا کہتے ہیں سننے کی شمتہ ہو تو سنیے میں اس کی باتوں کو سن رہا تھا اور وہ صرف بولتا جا رہا تھا لگ رہا تھا جیسے نجانے کتنا درد اس نے اپنے دل میں دبا کر رکھا ہے اور جب ٹار سے خطرناک جمع زہر باہر آیا تو وہ سنائیں دیا اس کے بعد میں نے وہاں کے حالات کے بارے میں جب اس سے پوچھا تو جواب تھا میں چپ چاپ سب سن رہا تھا اور مجھے احساس ہوا جیسے اس لڑکے نے گزرات میں چلنے والی بولٹ ٹرین سچ میں دیکھی ہو اور وہ بس بولتا جا رہا تھا اور مانو جیسے اس کو پتا ہو کہ میں اس سے کیا سوال پوچھنا چاہتا ہوں مجھے کیسے جواب کی تلاش ہے یہ سب بینہ پوچھے ہی وہ بولے جا رہا تھا اور پھر بندوق سنتے ہی میرے آنکھوں کے سامنے اخباروں کا ڈھیر دکھنے لگا اور گھومتی فرتی ہیڈ لائن کو نظر میں رکھتے ہوئے میں نے اس سے ایک سوال پوچھا پیٹ کیسے بھڑتے ہو کیا انیمپلائمنٹ کی وجہ سے ہی لوگ ملٹن منتے ہیں آپ دن میں ایک دیر ٹائم کھانا کھائیں گے ایک آدھے ٹائم تو گزارہ کرتے ہیں کچھ ایسے ٹائم تھوڑا ہوتا کچھ کھا کے گزارہ کریں گے سب لوگ پڑے لکھے ہیں جمو کس میں سب لوگ لیٹریسی ریٹ بہت اچھا ہی آنگا لیکن جواب ہائی نہیں ہے ہمارے رائٹ جتنے بھی ہیں نا شتم ہو رہے ہیں اس کا یہ جواب سن کر میں حیران تھا لیکن اس کے بعد جو اس نے بولا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن وہ سچ ہے گاندینوں نے بھی ڈال کر رکھا ہے جگدیاں ان کی بھی ہیں چوہ چوہ نا پکڑوں ان کو ہم ساتھ ہیں ہم کیا بھو رہے ہیں سر ان لوگوں کا نہ کوئی دین درم کچھ نہیں ہوتا ان کو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا یہ سارا کچھ ہم چھوٹے لوگوں کے لیے پھر سے ایک بار میں سن تھا ستبد تھا میں نے اس سے ایک سوال پوچھا اور اس کا جواب یہ تھا میں بولوا انڈیا کے کونسی جیوشن پر میں بلیو گلتا ہوں بہت اچھا ہے میں بولوا انڈیا کے کونسی جیوشن پر میں بلیو گلتا ہوں بہت اچھا ہے میں بولوا انڈیا کے کونسی جیوشن پر میں بلیو گلتا ہوں بہت اچھا ہے موسیقی